بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں چینیز رائز بنانے کی ریسپی جس کو ہم بنائیں گے تھوڑے سے دیسی ٹچ کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو آئیے اس ریسپی کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اُبالتے ہوئے پانی میں شامل کریں گے نمک تو نمک یہاں پہ ہم ڈالیں گے تقریباً ایک کھانے کا چمچہ کم یا زیادہ مرزی کے مطابق ڈال سکتے ہیں تو ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس کے اندر اجی نامو تو جو کہ آتا چاہے کا چمچہ ڈالیں گے اگر آپ یہ ڈالنا نہ چاہیں تو چکن پودر بھی ڈال سکتے ہیں اب ان تمام چیزوں کو اچھے سے مکسر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے رائز تو یہاں میں نے تین کپ رائز دی ہے باسپتی رائز ہے جس کو میں نے ایک گھنٹے پہلے سوک کر لیا تھا اور اب ہم اس کو اوپلتے ہوئے پانی میں ڈال دیتے ہیں اب ان چابلوں کو ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ کے لیے بوائل کر لیں گے اس میں صرف ایک کنی رہنے دیں گے اور بس تقریباً 95% ہم اس کو گھلا لیں گے تو جس طرح آپ بریانی کے رائز بوائل کرتے ہیں سیم اسی پیٹرن سے ہم اس کو بوائل کر رہے ہیں اب تقریباً چار سے پانچ منٹ گزر چکے ہیں اور یہ رائز ہمارے اچھے سے بوائل ہو چکے ہیں اس کو ہم چھنی میں نکال لیں گے اور سائیڈ میں کر لیں گے تو اس کو ہم نے نکال لیا ہے سائیڈ میں کر دیتے ہیں آ جاتے ہم اپنے دوسرے سٹیپ کی طرف تو یہاں ہم ایک پین میں ڈالیں گے تقریباً 1,4 cup oil oil کو گرم کر لیں گے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے دو کھانے کے چمچے لسن اور ادرا کا پیسٹ تو یہ فریش لسن ادرا کا پیسٹ ہے یہ شامل کر دیتے ہیں گرم تیل میں اور اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ یہ ہلکا سا سلائٹلی گورڈن براؤن ہونے لگے تو جب بھی آپ رائز بنائیں ہمیشہ لسن اور ادرا کا فریش پیسٹ ڈالیں بہت اچھے رائز بنتے ہیں تھوڑی زیادہ مقدار میں میں نے یہاں پہ لسن ادرا کا پیسٹ ڈالا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چکن تو چکن میں نے یہاں پہ لیے 300 گرام تو کچھ چھوٹے کیوبز میں کاتی ہوئی ہے یہ بھی ہم شامل کر دیتے ہیں اور اس کو ہم پنک سے وائٹ ہونے تک کوک کر لیں گے اب تقریباً دیکھیں 102 منٹ کے بعد ہماری چکن پنک سے وائٹ ہونے لگی ہے لسن ادرا کے ساتھ ہم نے اس کو سوٹے کر لیا ہے اور اب ہم اسے سٹریچ پاکے شامل کر دیں گے اس میں نمک تو نمک یہاں ہم ڈالیں گے ہزبے ضرورت ہاتھ روک کے ڈالنا ہے کیونکہ چکن کیوبز کا سوال بھی کریں گے اب ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس میں کتھی ہوئی کالی مرچ ایک چایا کا چمچہ ساتھ ہی کتھی ہوئی لال مرچ آدھا چایا کا چمچہ دو چکن کیوبز ڈالیں گے ہم اس میں اور ساتھ ہی ہم اس کو ڈال کے اچھے سے مکس کر لیں گے اب ان تمام اس پائسز کو ڈال کے چکن کے ساتھ ایک سے دو منٹ کے لیے بھول لیں گے میڈیم فلیم پہ اور اب ہم اسے سٹیچ پا کے شامل کر دیں گے ہری پیاس کا وائٹ پارٹ جو کہ تین کھانے کے چمچے ہیں یہ باری کاٹا ہوا ہے بلکل یہ شامل کر دیتے ہیں چکن میں اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں کٹھی ہوئی گاجرے تو یہ ایک میڈیم سائز کی گاجر تھی جو کہ ایک کپ ہے تو یہ شامل کر دیتے ہیں چکن میں اور ساتھ ہی ہم ڈالیں گے اس میں آدھا کپ مٹر تو یہ فریش مٹر ہے اور تھوڑے چھوٹے دانوں میں ہے تو یہ جلدی سے گل جائے گی اس کو مکسر لیں گے ڈال کے ہم اب ان سبزیوں کو ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہی کوک کر رہے ہیں ساتھ ہی اب ہم اسے سٹیچ پہ آکے ڈالیں گے فرنچ بینز تو یہ ہمارے پر تقریبا کورٹر کپ ہے یہ اوبلی ہوئی ہیں تو یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں ان تمام سبزیوں کے ساتھ اور دال کے ہم اس کو مکسر لیں گے اب ان تمام سبزیوں کو ہم نے پوچھ منٹ کے لئے کوک کرنا ہے تو کور کر کے ہم اس کو کوک کریں گے تاکہ یہ اچھے سے ہماری گل جائیں اور اس کا کلر خراب نہ ہو تو اس کو کور کر دیا ہے پانچ منٹ کے بعد اب ہم اس کو چیک کر رہے ہیں تو دیکھیں یہ ہماری سبزیوں کا پانی کھوشک ہونے لگا ہے اور یہ تیل سپٹس ہونے لگا ہے اس کو اچھے سے مکسر لیں گے اب ان تمام سبزیوں کو ہم نے اچھے سے کوک کر لیا ہے اور اس سٹیج پاکے ہم مزی سبزیاں ڈالیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ہے آدھا کپ شملا مرچ اور گرین والی ہے یلو والی ہے اور ریڈ والی ہے ساتھی ہمارے پاس ہے بنگو بھی جو کہ رفلی گاٹی ہوئی ہے آدھا کپ ہے یہ بھی اب ان تمام سبزیوں کو ہم چکن کے ساتھ ڈال کے ایک سے دو منٹ کے لیے میڈیم چھو ہائی فلم پہ کوک کریں گے تاکہ یہ سبزیاں پانی نہ چھوڑیں کلر بھی خراب نہ ہو اور یہ کرنچی رہے اب یہ ہماری لیئر کے لیے ساری سبزیاں اور چکن ریڈی ہیں اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے اس کو کوک کر لیا ہے میڈیم فلم پہ چولا ہم بند کر دیتے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اپنی لیئرنگ کی طرف تو یہاں کھلے پوٹ میں ہم سب سے پہلے لیئر لگائیں گے رائز کی تو رائز ڈال دیتے ہیں ோ کی ڈال دیتے ہیں اور سیک انڈ لیئر zasبزیوں کی اور اس چکن جب ہونے مک نہیں ہوvideo نے زیانی خراب ہماری اسےЧто کے چلی گئے ہمیں اور چکن کی نہ ہمیں ٹھوڑن کی اور چکن جب الڈ لیئر ہماری سبزیوں کی چلی گئی اور چکن جب ٹھوڑنے گےăm the arícia bonço میں ہماری پیاس کے پتے بھی پھلا دیتے ہیں سا writes اور سیک انہیںIX پیاس پیس tiles بھی tonight اسو پر بھی جانet wiped ام perme другие اور ہم کچھ ساوسیں دلیں گے جس کے اندر ایک چاہ کا چمچہ سرکا ہے ایک چاہ کا چمچہ سویا ساس ایک چاہ کا چمچہ ہی ہمارے پاہ چیزی ساس ہے تمام چیزوں کو مکس کر لیا یہ بھی ہم ڈال دیتے ہیں رائس کے اوپر اور باقی کی سبزیاں اور چکن بھی ڈال دیتے ہیں اور مزید ہمارے جو رائس بچیتے ہیں یہ بھی ہم نے ڈال دی ہے اب ہم اس کے اوپر آخر میں ڈالیں گے تھوڑا سا پانی تو یہاں پہ تقریباً ون فور کا پانی ہے اسے بہت اچھی سٹیم بن جاتی ہے اور نیچے رائس لگتے بھی نہیں ہیں اس لئے ہم ڈال رہے ہیں رائس میں پانی تو یہ ڈال کے اس کو کور کر دیتے ہیں اب ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کا ہم اس کو دم لگائیں گے تو چاولوں کو جب ہم نے دم پر لگایا ہے تقریباً تین منٹ کے لیے ہم نے اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پر رکھا ہے تاکہ سٹیم اچھے سے بن جائے اب دیکھیں اس میں سٹیم اچھے سے بننے لگی ہے تو اب ہم آج کو بھلکل میڈیم ٹو لو کر دیں گے اور آٹھ منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کرتے ہیں اب تقریباً آٹ منٹ ہمارے گزر چکے ہیں ہمارے رائس اچھے سے دم پر آج چکے ہیں اور دیکھیں اب ہم اس کو فوق کی مدد سے مکس کریں گے تو جب بھی آپ رائس کو اس طرح سے نکالیں تو اس طرح سے رائس کو مکس کریں ہلکے ہاتھوں سے توٹتے نہیں ہیں اس طرح سے رائس اب ہم اس کو پتھوڑے سی ہری پیاس کے پتے ڈالیں گے اور اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے تو یہ تھی میری آج کی ریسپی چینیز بریانی کی چینیز رائس کی تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ریسپی میری اچھی لگے بنائیں اور اس کا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے اگر آج کی ریسپی میری اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا چینل پہ میرے نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تھنکس فور وچنگ میرے ویڈیو نیکس ریسپی تک کے لیے انشاءاللہ اللہ حافظ